بڑا زبردست میٹھا کرنچی ہے ہم لوگوں کو ٹیس کرتے ناظرین بڑا ہی مہدہ بنے ہیں اور بچپن کی یادیں تازہ ہو گئی ہیں تو آپ لازمی اس کو ٹرائی کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں زشان علی آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل فود سیکرٹس ناظرین آج کی ہماری جو ریسپی ہے وہ ہے مرندے گی جو بچپن میں ہم کھایا کرتے تھے تو آج ہم بچپن کی یادیں تازہ کریں گے یہ مرمرے کا جو مرندہ تیار ہوتا ہے وہ بہت ہی ٹیسٹی تیار ہوتا ہے آپ اپنے بچوں کے لیے لازمی تیار کیجئے گا اور بلکہ خود بھی کھائیے گا اور آپ کو بھی اپنا بچپن یاد آ جائے گا اور اس کے سامنے یہ بھی کہنا چاہوں گا ویڈیو کو لائک کیا کریں انٹک دیکھا کریں اور کمن سیکشن میں اپنے رائی کا ایسا لازمی کیا کریں اور فرنز اور فیملی میمبر کے ایسا لازمی شیئر کیا کریں تو چلتے ہیں انگریڈینز کی طرف جن انگریڈینز کی ضرورت ہے وہ یہ ہیں دو سو گرام مرمرے لیں گے اس کو عام زبان میں پھولیاں بھی بولی جاتی گے یہ چاولوں کے تیار ہوتے ہیں پانسو گرام گھڑ لیں گے اس کو اچھے طریقے سے کوٹ لینا ہے تین عدد علیچیاں لے کے اس کے اندر جو بیج ہوتے ہیں ان کو کوٹ لیا ہے یہ ٹریلی ہے اس کو گریز کر لیا آئل کے ساتھ اس کے اندر ہم ٹکڑیاں تیار کریں گے اور لڑو تیار کریں گے الگ سے چلتے ہیں اگلے پروسس کی طرف یہ ناظرین برطا ہم نے چولے پر رکھ لیا فلیم آن کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین فلیم لو رکھنی ہے اگر زیادہ کی تو گری جل جائے گا اس چیز کا خیار رکھئے گا تو گری شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بس یہ ہے کہ اب انفلار کرتے ہیں کہ کب یہ ملٹ ہونا شروع ہوتا ہے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کون سی کنسنٹینسی پہ آکے اور پھلیاں ڈالنی ہیں یہ دیکھیں ناظرین اب ملٹ ہونا شروع ہو گیا تو دھیمی آنچ پہ بس اس کو ملٹ کرنا ہے اگر تیج آنچ کی تو یہ جل جائے گا یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ بڑا زبردست ملٹ ہو رہا ہے تو ابھی جو تھوڑی بہت اس کے اندر ڈالیاں ہیں گھڑکی اس کو بھی ملٹ کر لیں تو پھر آپ کو میں بتاتا ہوں کون سی کنسنٹینسی پہ اس کو بند کرنا ہے چولے کو اور پھلیاں ڈالنی شروع کر دینے میں اور ناظرین اس چیز کا خیار رکھنا ہے کہ یہ سارا پروسٹ جو ہوگا جلدی جلدی میں ہوگا اگر ہم نے لیٹ کر دیا تو یہ جم جائے گا پہلے ہی تو آپ بھی اسی طریقے سے کیجئے گا تو ابھی میں آپ کو پانی کے اندر یہ ڈال کے دکھاؤں گا کہ جب اس طرح کا ہو جائے تو اس کے بعد چولہ بند کر دیں گے اور پھلیاں ڈالنی شروع کر دیں گے تو اس کے بعد لڈو بنا لیں گے اور ٹکڑیاں تیار کر لیں گے ناظرین ماشاءاللہ بڑی زبزہ خشبوہ آ رہی گے تو ابھی اس کے اندر ہم الیسیوں کا دانہ ڈال دیں گے لیجے ناظرین میرا خیال ہے کہ یہ ریڈی ہو گیا ابھی اس کو چیک کرتے ہیں اس طرح لیں گے پانی پلیٹ کے اندر اور پلیٹ میں اس کو ڈالیں گے تو تھوڑی دیر اس کو ایسے ہلائیں گے تو اس کے بعد چیک کریں گے اگر یہ سخت ہو جائے تو سمجھے کہ یہ تیار ہو گیا تو اب یہ ریڈی ہے اس کے اندر ہم چولہ بند کر کے پھلیاں ڈالنا شروع کرتے ہیں تھوڑی تھوڑی کر کے ڈالنی ہیں ساری ایک دم نہیں ڈال دینی ناظرین چولہ بند کرتے ہیں تو اس کے بعد پھلیاں ڈالنا شروع کرتے ہیں تو ناظرین اب پھلیاں اس کے اندر ڈالتے ہیں تھوڑی تھوڑی کر کے تھوڑی تھوڑی کر کے ڈالیں گے میس کریں گے پھر وہ ڈالیں گے تو ناظرین یہ سارا پروسس جو ہے جلدی جلدی کرنا ہے یہ تو یہ جم نہیں جائے تو لیجے ناظرین ان کو ہم نے میکس کر لیا ہے ابھی جو ٹکڑیاں تیار کرنی گے وہ ٹریک اندر ڈالیں ناظرین اب آپ کو میں لڈو بنانا بتاتا ہوں اس طرح پانی لے لیں گے پانی ہاتھ کو لگانا ہے ناظرین آئل نہیں لگانا اس چیز کا خیار رکھنا ہے پانی ہاتھ کو لگا کے اس طرح انکھائیں گے اور اس طرح اس کے لڈو تیار کر لیں گے اس طرح سے ناظرین سارے لڈو تیار کر لیں گے تو آپ کو تیار کر کے پھر دکھاتے ہیں یہ ناظرین ہمارے مرموروں کا مرندہ تیار ہو گیا ہے آپ بھی لادمی تیار کیجئے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں لادمی بتائیے گا اور ریسپی تیار کر کے انسٹاگرام پہ میرے سارے لادمی شیئر کیا کریں تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اجازت دیں السلام علیکم